حیرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑھ پوتے ہیں عراق کے شہر فدان آرام میں پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ فلسطین آگئے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین دونوں ایک ماں سے تھے باقی دس بڑے بھائی دوسری ماں سے تھے باپ کے دل میں حضرت یوسف اور بنیامین کی محبت اور شفقل زیادہ تھی جس کی وجہ سے بڑے بھائیوں کو حسد ہو گیا انہوں نے ایک سازش کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال دیا اردن سے آنے والے ایک قافلے نے انہیں کوئے سے نکال کر مصر کے بازار میں عزیز مصر کے ہاتھ چند درہم میں بیش ڈالا آپ نے شاہی محل میں پرورش پائی لیکن عزیز مصر کی بیوی نے آپ پر الزام لگا کر آپ کو جیل بھیجوا دیا آپ نو سال جیل میں گزارے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی صحیح تعبیر بتانے اور قہد سالی میں حکومت چلانے کی تدبیر سے وہ بہت خوش ہوا اور آپ کو مصر کا بادشاہ بنا دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے عدل و انصاف کے ساتھ تقریباً اسی سال تک مصر پر حکومت کی وہاں کے لوگ آپ کی نبوت پر ایمان لائے اور آپ کو اعلیٰ درجہ کا منتظم اور مدبر تسلیم کیا حضرت یوسف علیہ السلام ایک سو دس سال کی عمر میں انتقال فرما گئے قرآن میں بڑھ تفصیل کے ساتھ سوری یوسف میں اللہ تعالی نے آپ کا ذکر فرمایا ہے